نحمده و نسلی و نسلیم و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامه المجید البرحان الرشید والفرکان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء والکفار رحماء بینہم تراہم رقعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ و ردوانا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم و نقنو علی ذالک من الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین و قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ و ملائکته یسلونا علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ انتہائی عزت و تقریم کے لائک حاضرین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت بادا کشان میخانہ نبوت و صحابیت انتہائی معزز و ملترم علماء کرام زوی المجد والے احتشام اور آج کی ہماری بزم کی رونک جگرگوشہ حضرت خطیب علیہ السلام افتخار ملت حضرت سابزادہ سید افتخار علیہ تنشاہ آستانہ علیہ آلو مہار شریف آج کی یہ تقریب سعید محفل مراج النبی اور ذکر حضرت ابو البیان کے عنوان سے نکاد بزیر ہے عالمی ادارہ تنظیم الاسلام سیدنا فاروق عاظم یونٹ کی طرف سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے میں تمام ساتھیوں کو منتظمین اور منتاثرین انتظام و انسرام کرنے والوں کو اور اس مجلس میں شریک ہونے والے جنگلہ اپنے محفل ساتھیوں کو حاضرین کو اور اپنی مقدس مہنوں کو حدیعہ دبریک پیش کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ آج بارہ رجب ہے سبحان اللہ تیرہ ہو گئی ہے تیرہ ہو گئی ہے آج تیرہ رجب ہے آج کہتے ہیں تیرہ شروع ہو گئی ہے آج تیرہ رجب ہے اور تیرہ رجب کو امیر المؤمنین امیر المتقین یاسوب الدین مشکل کشا حاجت روا منزل انما اللہ کا گوھر سیدہ فاطمہ کا شوہر حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی انہو کی ولادت کا دن ہے آج اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ایک دو باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا پہلی بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں تھے نہیں ہیں وہ کل بھی رسول تھے آج بھی رسول ہیں اور میدانِ حشر میں بھی رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں ہم تھے والے نہیں ہم غائب والے نہیں حاضر والے ہیں غائب والے نہیں ہم حاضر والے ہیں تو پھر آپ حاضر ہو کر بیٹھیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں واللہ زینہ معاہو اور جو آپ کی معایت والے ہیں آپ کے قرب والے ہیں آپ کی صحبت والے ہیں آپ کی مجلس والے ہیں آپ کی بھارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں آپ کے سامنے دوزانو ہو کر عدب کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں جو نبی کے پروردہ ہیں جو نبی کے تربیت یافتہ ہیں جو نبی کے تعلیم یافتہ ہیں جو نبی کے مدرسے کے شاگرد ہیں جو اس بحرِ کرم کے موتی ہیں جو گلستانِ نبوت کے پھول ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں اس معاہو سے مراد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معایت رکھنے والے ہیں قرب رکھنے والے ہیں اللہ رب العزت ان صحابہ کی معایت قرب کا ذکر قرآن کے اندر کر رہا ہے اور نبی کے صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے جو میرے محبوب کے اردگد رہتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ کی نگاہوں سے محبت کے جام پیتے ہیں ان کی شان کیا ہے اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے اشدہ اوالالکفار وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں روح ماء او بینہم اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں رحم کرنے والے ہیں آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے اللہ کا قرآن ہے دنیا کے ہر فرد کی اندر ہر کتاب کی اندر اور ہر تاریخ کی کتاب کی اندر غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے قرآن میں غلطی اللہ کے قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی نہ اللہ رب العزت کی ذات میں عیب ہے نہ اللہ کے کلام میں ریب ہے اس کی ذات بھی پاک ہے اور اس کا کلام بھی پاک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب کی معیت میں محبوب کی مجلس میں رہنے والوں کی شان بیان کر رہا ہے کیا شان ہے روح ماء او بینہم آپس میں بڑے بڑے رحم دل ہیں کون صحابہ صحابہ صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابی کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ایک بات ہم اپنے ازین کے اندر رکھیں کہ ہم اہل سنت ہیں کون ہے ہم کون ہے ہم بولو یار ہم کون ہیں اہل سنت ہیں ہم کون ہیں ذرا زور سے بولو اہل سنت ہیں ہم نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم شیعہ ہیں نہ ہم وہابی ہیں اور نہ ہم شیعہ ہیں ہم اہل سنت ہیں اور قبل ایالم سراج العارفین فرمایا کرتے تھے اہل سنت اہل نسبت اہل نسبت اہل محبت اور اہل محبت اہل جنت اس بات میں کوئی شکو شبہ نہیں کہ جو ناجی جماعت ہے وہ اہل سنت ہیں وہ اہلیں اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے ایک ہوتی ہے لوئے پر لکیر اور ایک ہوتی ہے پتھر پر لکیر لوئے کی لکیر مٹ جاتی ہے پتھر کی لکیر مٹتی نہیں ہے یہ پتھر پر لکیر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل جنت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور سنی کسے کہتے ہیں میں اپنی زبان سے نہیں کہتا اپنی زبان سے سنی کی تعریف میں نہیں کرتا میں تعریف کرتا ہوں سنی کی امام ربانی کی زبان سے حضرت امام ربانی مجدد و منور الف سانی قدس اصر روح سبانی آپ فرماتے ہیں کہ سنی کون ہوتا ہے اور سنی کی تعریف کیا ہے جس کے دل کے اندر اہلِ بیعت رافضی ہے جس کے دل کے اندر اہلِ بیعت کی محبت نہیں وہ کون ہے وہ خارجی ہے وہ خارجی ہے اور خارجیوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ جہنم کے کتوں میں سے کتے ہیں حدیث پاک ہے جس کے دل کے اندر اہلِ بیعت کی محبت نہیں وہ خارجی ہیں جن کے دل کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت نہیں وہ رافضی ہیں اور جس کے دل کے اندر ان دونوں کی محبت ہے وہ سننی ہے جس کے سینے کے اندر دل کے اندر ان دونوں کی محبت ہے اہلِ بیعت کی محبت بھی اور صحابہ کی محبت بھی وہ سننی ہے اور ایک بات اور جن کے اندر رکھ لیں کہ اگر اہلِ بیعت کا بغض ہے اہلِ بیعت کا بغض ہے تو اس بغض کہ ہوتے ہوئے انسان کو کوئی عمل نفع نہیں دے گا اس کو کوئی عمل نفع نہیں دے گا اسی طرح جس سینے کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بغض ہے اسے بھی اس کا کوئی عمل نفع نہیں دے گا کوئی نفع نہیں دے گا نفع کس کو ملے کا عمل کا جس کے سینے کے اندر دونوں کی محبت ہے اہلِ بیعت کی بھی اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صحابی کسے کہتے ہیں اور ایک اور عقیدے کی بات کر دیتا ہوں ہم جس کو بھی مانتے ہیں جس کو بھی ہم مانتے ہیں وہ نبی پاک کی نسبت سے مانتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اہلِ بیعت کی وجہ سے ہم نبی پاک کو مانتے ہیں نا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم جس کو بھی مانتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی پاک کے ذریعے سے نبی پاک کے وسیلے سے مانتے ہیں اگر نبی پاک کے صحابہ کو مانتے ہیں تو نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں اور اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہیں تو نبی پاک کے خون کی نسبت سے مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ تو اس سے بھی آگے ہے فیض ہے یہ اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے اور یہ عقیدہ صرف حضرت امام احمد رضا محدثِ بریلوی فاضلِ بریلوی عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہی عقیدہ حضرت امام ربانی کا ہے کیا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ صحابہ کا ہے یہی عقیدہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ تمام کائنات کا خالق ہے بنانے والا ہے ساری کائنات کا خالق مالک ہے لیکن میں اپنے رب کو رب اس لیے نہیں مانتا کہ کائنات کا خالق ہے مالک ہے نہیں میں رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ او رب محمد اس او رب محمد اس وہ میرے وہ میرے محمد کا رب ہے آپ کی نسبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں نبی پاک کی نسبت کے بغیر ایمان اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں یہ قرآن اس پر شاہد ہے قرآن اس پر دال ہے قرآن اس پر دلیل دیتا ہے بولتا ہے قرآن قُل ہو باللہ آہد قُل ہو باللہ آہد ترجمہ کیا ہے اللہ ایک ہے یہ ترجمہ ہے اللہ ایک ہے یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے اسے پہلے ایک اور بات ہے مابوب آپ فرماؤ مابوب آپ فرماؤ آپ انہیں بتاؤ انہیں بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اگر آپ کے کہنے پر مجھے ایک مانیں گے تو پھر میں ان کا ماننا اپنی توحید کی حوالے سے مان لوں گا اور اگر آپ کے کہنے کے بغیر آپ سے سننے کے بغیر یہ مجھے مانیں گے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم اپنے الہ ہونے کی قسم یہ پکے کافر رہیں گے پکے کافر رہیں گے کیا ہوں کہ یہ آپ کی نسبت کے بغیر مجھے مان رہے ہیں اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مانتے ہیں ان کے وسیلے سے مانتے ہیں اور ان کے وسیلے کا ایمان ہی قابل قبول ایمان ہے اور سب سے پہلے نبی پاک ترتیب جو ہے کتابوں کے اندر کتابوں کے اندر جو ترتیب ہے وہ ہے توحید پہلے رسالت بعد میں پھر اس کے بعد باقی کے معاملات لیکن ماننے میں کتابوں کی بات نہیں ماننے میں سب سے پہلے عقیدہ عقیدہ رسالت ہے ماننے میں سب سے پہلے عقیدہ عقیدہ رسالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ اگر کوئی اللہ رب العزت کو مانتا ہے تو اس کا ماننا قبول ہے کیوں اگر ہم اللہ رب العزت کو ڈریکٹ مانتے ہیں نبی پاک وصیلے کے بغیر کس طرح مانیں گے ماننے کی ذریعی ہوتے ہیں علم ہوتا ہے دیکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہے پھر مانو ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھا ہی نہیں وہ تو دکھائی دیتے ہی نہیں وہ تو دکھائی دیتے ہی نہیں جب دکھائی نہیں دیتا تو پھر مانو گے کس طرح تو پھر جس نے اسے دیکھا ہے کہتے ہیں موجزہ مراج موجزہ مراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس گئے یہ موجزہ مراج ہے پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پانچمیں چھاٹے ساتمیں آسمان کو تیہ کیا یہ مراج ہے موجزہ مراج ہے نہیں یہ سفرے مراج ہے یہ سہرے مراج ہے اور موجزہ مراج کیا ہے موجزہ مراج یہ ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا اس نہ دکھائی دینے والے کو مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھا ہے دیکھنے والے کو تو سب دیکھتے ہیں نا دیکھنے والے کو تو سب دیکھتے ہیں کمال یہ ہے موجزہ یہ ہے عزت یہ ہے رفعت یہ ہے بلندی یہ ہے قوت یہ ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا کسی کو جو دکھائی نہیں دیتا جو دکھائی دے دے وہ خدا نہیں ہوتا جو دکھائی نہیں دیتا کسی کو اس کو جا کر دیکھنا یہ موجزہ مراج ہے یہ موجزہ مراج ہے اور جس نے دیکھا ہے نا ایمان کی بات ہو رہی ہے نا یہ مراج کا مہینہ ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علاج کی رات گئے دیدار کیا اس نے یکتا ہے کل ہو واللہ ہو آہد جا کر کہہ دو اللہ یکتا ہے آگے کیا ہے اللہ اس آمد تم نے محبوب دیکھا ہے آپ کو بلا کر پھر ساری کائنات سے بے نیاد ہو گئے ہیں بس آپ سے ہی بات کر رہے ہیں ساری کائنات سے ہم بے نیاد ہو گئے ہیں بس آپ سے ہی بات کر رہے ہیں اللہ اس آمد لم یا لید لم یا لید و لم یو لد محبوب دیکھ لو کوئی بیوی بووی کوئی نہیں کوئی بچہ دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہے بس آپ نے ہمیں دیکھ لیے جا کر کہہ دو اور سب سے بڑی سب سے بڑی توحید کی صورت یہی ہے سورہ توحید جیسے کہتے ہیں سورہ توحید جیسے کہتے ہیں اور بڑے بڑے فلسفے بیان کی جاتے ہیں یہ سورہ توحید اللہ رب العزت کی توحید اس کا وحدہ لا شریک ہونا اس کا ہونا یہ ہمیں کس نے بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کا ہوں ہے اور پھر ہمارے نزدیک عقیدے کے حوالے سے پہلا عقیدہ توحید کا یہ ہے پہلا عقیدہ توحید کے یہ ہے لیکن ماننے کے حوالے سے پہلا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے وہ محبت رسول ہے وہ محبت آپ پوچھیں گے دلیل قرآن پاک واللہ زین آمنو واللہ زین آمنو اشدو حبا للہ واللہ زین آمنو اشدو حبا للہ جو ایمان والے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کی نشانی کیا ہے وہ اللہ کی محبت میں شدید محبت کرنے والے ہیں اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں کون 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 جو ایمان والے ہیں واللہ زین آمنو ایمان پہلے ہے اور اللہ کی محبت بات میں ہے اور یہ ایمان کیا ہے لا يومنو احدو کم حتی اکون احبا الی ہے من والدہی و والدہی و انداز اجمائی جب تک محبوب کی ذات کو ٹوٹ کر نہیں چاہو گے تم ایمان والے ہوئی نہیں سکتے تو پہلی محبت کس کی ہے پہلی محبت کس کی ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ابو بکر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں ایک لن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا ابو بکر مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خدا سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا خدا سے ارض کی یا رسول اللہ مجھے کیا پتا خدا کون ہے میں نے کونسا دیکھا ہے میں نے کونسا دیکھا ہے اور پھر اس سارے واقعہ کو اقبال نے بیان کیا ہے علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے جن کو سب بھی برور پڑتے ہیں علامہ اقبال نے مانعِ حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدہِ سیدیق اگر قوتِ قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی اگر اس مقالمے کی تم تحقیق اس حرف کی تحقیق کرنا چاہتے ہو کہ کون زیادہ محبوب ہے تو پھر سیدیق کی زبان سے پوچھو بنگری بادیدہِ سیدیق اگر اور یہی سیابہ سے پوچھو نا آپ رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین یہ جو حضرتِ خزیمہ رضی اللہ میں اشارہ کرتا ہوں صرف ایک یہودی عجیز کی ساری کتابوں کے اندر حدیثِ پاک موجود ہے تفاصیر کے اندر یہ بات موجود ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر سے نکلے ایک یہودی اپنا اونٹ یا گھوڑا بیچنے کے لیے دوسرے شہر سے آیا تو آپ نے پوچھا اجنبی کدھر آئے ہو کیسا ارادہ ہے شہر میں داخل ہونے کا تو کہنے لگا میرا گھوڑا ہے یہ اس کو فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے کہا کتنے کا بیچے گا اس نے کہا اتنے کا آپ فرمائے تیرے بھی ڈیل ہو گئی سودا ہو گئی تیری میری بات تیہ ہو گئی تو یہاں ٹھہر میں پیسے لے کر آتا ہوں نبی پاک گارت شریف لے گئے تو کچھ منافقین کچھ لوگ اور آگئے کہنا کہ یہاں کیوں کھڑا ہے کہتا ہے میں جانتا تو نہیں ایک شخص کو دیکھا ہے وہ مجھ سے ڈیل کر کے گیا ہے اس کا چیرہ دے کر مجھے محسوس ہوتا ہے اس کی ڈیل پکی ہے وہ وہ کہتا ہے میں گارت جا رہا ہوں پیسے لینے کے لیے تو اس کا انتظار کر رہا ہوں پوچھا کس طرح کا چیرہ تھا فرمایا اس طرح کا چیرہ تھا تو جان گئے یہ تو ہمارے آقا مولا نبی پاک سرزوں کے بارے میں کہہ رہا ہے تو وہ منافق تھے انہوں نے کہا کہ کتنے کی ڈیل ہوئی ہے اس نے کہا اتنے پیچوں کی کہتا ہے ہم آپ کو اسے ڈبل دیتے ہیں آپ ڈیل کا انکار کر دو اس نے کہا ہماری تو بات ہو چکی ہے اس نے کہا کہ بات ہوئی ہے لیکن جب آپ کا یہ سودا ہو رہا تھا کوئی گواہ تھا ان کے ساتھ کو بندہ تھا کہنے گا نہیں کہ لگا پھر ہمارا اسلام کا یہ معاملہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں نزا ہو جائے اختلاف پیدا ہو جائے تو ہم گواہ مانگتے ہیں فستشہدو بشہیدین مر رجالکم یہ قرآن کا فیصلہ ہے جب نزا ہو جائے جگڑا ہو جائے آپس میں تو پھر دو مرد گواہ لائے جائیں گے دو مرد فستشہدو بشہیدین مر رجالکم دو مرد گواہ ہی دیں گے تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا ساتھ کوئی نہیں تھا ان کے تو تم انکار کر دینا جب گواہ نہیں لائیں گے اب سید نبو بکر صدیق ساتھ آئے عمر فاروق ساتھ آئے دوسرے صحابہ ساتھ ہیں چلو گوڑا لے کر آتے ہیں اسے نبی پاک تشریف لائے صحابہ کا ایمان عقیدہ کیا ہے جن صحابہ کی امجبات کرنے لگے ہیں واپس آئے اور لوگ جب میں مجمع لگا ہوا ہے آپ تشریف لائے یہ لے پیسے اور گوڑا دیکھیں اندر کا کونسا گوڑا کونسے پیسے آپ جو میاں تیری میری ڈیل ہوئی ہے ساری عدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں میں تو میاں بھی تیری میری بات ہوئی ہے میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں اس نے کہا کہ اگر آپ کی میری کوئی ڈیل ہوئی ہے کوئی معاملہ تیع ہوا ہے کوئی سودا ہوا ہے تو گواہ دیں پاس ابو بکر کھڑے ہیں عمر کھڑے ہیں عثمان کھڑے ہیں دوسرے صحابہ کھڑے ہیں سارے خموش ہیں سعید ابو بکر نے پوچھا یارسول اللہ کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا کوئی گواہ نہیں تھا فرمایا کوئی گواہ نہیں تھا میں اور اکیلہ یہ اکیلے تھے دونوں جب مجمع دیکھا نا تو ایک صحابی صحابہ کی شان دیکھو ہمیں دین صحابہ سے ملا ہے ایک صحابی خجوریں کھا رہے ہیں آتھ میں چھڑی بکری ہوئی ہے گھٹلی کھاتے ہیں خجور کھاتے ہیں گھٹلی جیب میں ڈال دیتے ہیں نیچے نہیں پھینکتے ہیں نیچے نہیں پھینکتے اور ہم ٹیشو نیچے کیلے کا چھلکا نیچے ٹھیک ہے سب کچھ زمین پر اور کہتے ہیں ملک کے اندر گند بڑا ہے ڈالنے والی بھی تو ہمیں ہیں نا صحابہ کا عمل کیا ہے خجور کھاتے ہیں گھٹلی جیب میں ڈالتے ہیں یہ تعلیم ہے صحابہ ہے ہمیں ملک کو شہر کو ساو رکھنا کیلئے صحابہ کا عمل چلتے چلتے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے پاس آئے پوچھا کیا معاملہ کیا ماجرہ ہے تو سید نبو بکر کہیں لگے کہ معاملہ یہ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے نزاہ ہو گیا ہے اختلاف ہو گیا ہے نبی پاک نے ہمارے آقا مولانے سے گوڑا خریدا ہے اب یہ نکار کر رہے کہتا ہے گوال آؤ اب گوال آؤ آپ وہ صحابی کہنے گا آگے بڑے یارف اللہ آپ کا اور اس کا سودا ہوا ہے ہاں ہوا ہے تو یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے گوال آؤ یارف اللہ میں گوائی دیتا ہوں یارف اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ کا سودا ہوا ہے یعودی میں گواہ بنتا ہوں میرے محبوب کا سودا ہوا ہے وہ پرشان ہو گیا اب کیا کروں گوڑا دیا پیسے لیے چل دی نبی پاک نے دیکھا خزیمہ یہ گوائی تو تو موجود ہی نہیں تھا تو تو آذر نہیں تھا تو نے تو یہ بیع دیکھی نہیں سودا ہوتے دیکھا ہی نہیں تو حرص کی یارف اللہ ایک بات آپ سے پوچھو فرمایا یہاں پوچھو یارف اللہ میں نے خدا کو دیکھا ہے جنت کو دیکھا ہے نار کو دیکھا ہے فرشنوں کو دیکھا ہے اُورو گِلْمَان کو دیکھا ہے عذاب کو دیکھا ہے سزا کو دیکھا ہے سواب کو دیکھا ہے جنت کی نعم تم کو دیکھا ہے نہیں دیکھا بس آپ کی زبان سے نکلا کہ خدا ہے ہم نے مان لیا آپ کی زبان سے نکلا جنت ہے تو ہم نے مان لی جس زبان سے نکلا ہوا خدا کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں اسی زبان سے یہ نکلا ہے کہ یہ سودا ہوا ہے یہ وہ صحابہ رضوان اللہ ہیں اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری مسلکِ حقہلِ سنت جیوے 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 آج حملے ہو رہے ہیں ان صحابہ کی ناموس پر ان کی عدالت پر حملے ہو رہے ہیں کوئی مسلمان صحابہ کی عظمت پر ان کی عدالت پر ان کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتا جو مسلمان ہو لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جتنی بردی آنڈیاں چلیں جتنے مرضی توفانِ بدتمیزی آئیں جتنی مرضی یہ باتیں کریں صحابہ کے بارے میں بجا سکے نہ زمانے کی آنڈیاں جن کو بجا سکے نہ زمانے کی آنڈیاں جن کو تیری کملی میں وہ چراغ جلتے ہیں تیری کملی میں وہ چراغ جلتے ہیں یہ چراغ مصطفیٰ نے جلائے ہیں یہ چراغ صحابہ کی صورت میں یہ مصطفیٰ کی نبوت کی جو شریعت ہے اس کے ستارے ہیں جگمکہ رہے ہیں انہیں کوئی نہیں بجا سکتا وہ خود بج جائیں گے صحابہ کی عظمت کو کوئی نہیں بجا سکتا صحابی کون ہوتا ہے تمام کتابیں آپ مطالعہ کر لیں جو جامع مانع تاریخ صحابہ کی کیا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی و رسول مانتے ہوئے جانتے ہوئے نہیں اللہ کا نبی و رسول مانتے ہوئے آپ کے چرائے بددہا کو دیکھا یا آپ کی مجلس میں بیٹھا اور پھر اس کا خاتمہ اسلام پر ہوا چاہے اس کا دیکھنا ایک لمحے کے لیے ہو ایک لمحے کے لیے ہو ایک دقیقے کے لیے ہو ایک منٹ کے لیے ہو یا ایک لمحہ وہ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھا اور اس کے بعد وہ چل دیا اس کے بعد وہ آپ کا کلمہ پڑھا آپ پر ایمان لیا اور پھر وہ چل دیا اور پھر ساری زندگی دوبارہ دیکھ نہیں پایا اسے صحابی کہتے ہیں اور اس کا مرتبہ کیا ہے وقت کا غوث کتب عبدال اتاد بڑے سے بڑا مرتبہ رکھنے والا عبادت گزار شبدندہ دار تحجد گزار بڑے سے بڑا صوفی بڑے سے بڑا محدث بڑے سے بڑا مفسر بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا ولی اس صحابی کے قدموں کی خاق کے برابر بھی نہیں بلکہ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مرتبہ ہے بہت مقام ہے بہت رفت ہے ان کی لیکن وہ بھی صحابی کے برابر نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عبادتیں ہیں اور یہاں نظاریں ہیں وہاں عبادتیں ہیں اور یہاں زیارتیں ہیں یہاں زیارتیں ہیں اور صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ کوئی ولی غوث کتب عبدال اس کے برابر نہیں ہو سکتا نہ صحابی کے برابر ہو سکتا ہے نہ صحابی کے عمل کے برابر کسی کا عمل ہو سکتا ہے آپ کو آل سنت کا عقیدہ دے رہا ہوں نہ صحابی کے عمل کے برابر کسی کا عمل ہو سکتا ہے ایک حدیث پاک متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی اندیسے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا یادہ سا اللہ کی راہ میں میرا صحابی خجور صدقہ کرتا ہے اور غیرے صحابی اللہ کی راہ میں عود پہاڑ جتنا سونا عود پہاڑ جتنا سونا وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا عود پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے عادے سا کے برابر نہیں عادے سا فجور کے برابر نہیں جب غیرے صحابی کا صحابی کے عمل کے برابر برابری نہیں ہے اور اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا ہے صحابی کو یہ مقام کیوں ملا ہے زیارت سے کس زیارت سے اس نے بس ایک نگاہ ایمان کی حالت میں نبی پاک کے چہرے پر ڈالی ہے جس کے چہرہ دیکھنے سے صحابی کا عمل یہ بن گیا ہے اس کی ذات یہ بن گیا ہے کہ صحابی جیسا کوئی نہیں تو اس نبی جیسا کون ہوگا اس نبی جیسا کون ہوگا صحابی کے برابر کوئی نہیں ہے یہ مرتبہ اور مقام ہے یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے اور ہر حال میں ہر حال میں ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے وہ کسی بھی حالت میں ہوں یہاں ایک اور تھوڑی بزارت کر دیتا ہوں اگر این اس وقت جب کسی صحابی پر حد لگ رہی ہو حد لگ رہی ہو این اس وقت جب کسی صحابی پر حد لگ رہی ہو اور آپ کو بتایا حد کیوں لگتی ہے کس جور پر حد لگتی ہے این اس وقت جب کسی صحابی پر حد لگ رہی ہو اس وقت بھی جب اس پر حد جاری ہو رہی ہوتی ہے وہ غیرے صحابی سے افضل ہوتا ہے وہ غیرے صحابی سے افضل ہوتا ہے کیونکہ یہاں بات عبادتوں کی نہیں بات نوافل کی نہیں بات ریاضتوں کی نہیں بات شب پیداریوں کی نہیں بات تحجد گزاریوں کی نہیں بات راتوں کو جاگنے کی نہیں بات علم کی نہیں ہے یہاں بات مصطفیٰ کے چیرے کو دیکھنے کی ہے مصطفیٰ کے چیرے کو ایک بار دیکھنے کی ہے یہ شان ہے زیارت کی جہاں زیارت پہنچاتی ہے وہاں عبادتیں نہیں پہنچاتی ہیں وہاں عبادتیں نہیں پہنچاتی ہیں یہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین ہیں اور دوسرا ہمارا عقیدہ کیا ہے بڑی واضح باتیں کھل کر اور یہ جو واضح باتیں ہیں کیونکہ ہم مجددی ہیں جہاں ابحام آتا ہے وہاں مجددی ہوتے ہی نہیں گول مل باتیں نہیں ہماری ہوتی ہیں مجددیوں کی تمام نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش جتنے بھی نبی آئے ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے جنہوں کو اللہ نے مبوس کیا ہے اللہ نے جن کو بیجا ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں رکھتے ہیں نا سب پر ہمارا ایمان ہے ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ اللہ کے حق نبی ہیں سچے نبی ہیں سچے نبی ہیں ہر ایک کی نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان ہے جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سارے انبیاء کے ایمان افضل آلہ وہ ہمارے آقا مولا نبی پاک کی ذات ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے آل سنت کا آل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور پھر جتنے بھی نبی آئے ہیں جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے ہیں جن کو اللہ رب لیجت نے مبعوث کیا ہے اپنی بارگاہ سے اپنی جناب سے بھیجا ہے ان کی زندگیوں کے اندر ان کو دیکھ کر جو ان پر ایمان لائے ہیں انہیں صحابی یا حواری کہا جاتا ہے ان انبیاء کے صحابہ اور حواری ہیں وہ وہ صحابہ اور وہ حواری اس قوم کے اندر جنہوں نے اس نبی کو نہیں دیکھا ان سے وہ صحابہ اور حواری افضل ہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی صحابی اور حواری آئے ہیں ان سب صحابہ اور حواریوں سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ افضل ہیں بولو سبحان اللہ یاد صحابی بیچہ نہیں بنتا کوئی ان سب صحابہ سے جو پہلے انبیاء کے حواری ہوئے ہیں ان سے ہمارے آقا مولا کے صحابہ افضل ہیں ہمارے آقا مولا کے صحابہ افضل ہیں اور پھر یہ کتنے ہیں وَاللَّذِينَ مَعَاهُونَ یہ کتنے ہیں ہمارے نظریک چار یا پانچ نہیں رہ گئے چار پانچ یا چھے نہیں رہ گئے یا چودہ سو نہیں رہ گئے جتنے نبی پاکی صحابہ ہیں اور جو ہمارے علماء محدثین مفسرین نے بیان کیا ہے کم از کم جو صحابہ کی تداد ہے وہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کی تداد ہے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ جو ہجت الودا ہے ہجت الودا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج جو تھا ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور غزوہ تبوک جو نو ہجری میں ہوا ہے اس غزوے میں تیس ہزار صحابہ نبی پاک کے ساتھ تھے چار پانچ شہری رہ گئے تیس ہزار صحابہ و نبی پاک کے ساتھ تھے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبے جتنے صحابہ ہیں ان میں چودہ سو صحابہ بیت رزوان والے آپ کا عقیدہ چودہ سو صحابہ بیت رزوان والے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يَبَاجِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَا وہ افضل ہیں اور ان چودہ سو میں سے تین سو تیرہ بدر والے افضل ہیں پھر چالیس شہبِ ابی طالب والے افضل ہیں پھر ان چالیس میں دس اشرہ مبشرہ افضل ہیں اور ان دس میں مولا علی افضل ہیں مولا علی سے عثمانِ غنی افضل ہیں عثمانِ غنی سے فاروقِ عاظم افضل ہیں اور سب صحابہ کے امام وہ ابو بکر صدیق ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے جو آلِ سنت ہے اس کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے سارے صحابہ سے سارے صحابہ کے امام سارے ولیوں کے امام وہ مولا علی ہیں ٹھیک ہے سارے صحابہ کے امام سارے ولیوں کے امام مولا علی ہیں سارے ولیوں کے امام چاہے وہ ولی اس امت کے ہوں کہتے ہیں مجدی نقص بندی بولا علی کیوں نہیں مانتے جیسے ہم مانتے ہیں ایسا مانتے ہی کوئی نہیں جیسے ہم مانتے ہیں ایسے مولا علی کو مانتے ہی کوئی نہیں سارے بات کرتے ہیں مولا علی کی پیدائش ولادت کے بعد کی سارے بات کرتے ہیں مولا علی کی پیدائش کے بعد کی اور نقشبندی مجدی بات کرتے ہیں مولا علی کی پیدایش سے پہلے کی ابھی ان کا وجود بھی نہیں آیا تھا زمین کے اوپر اس سے پہلے جو ان کی شانتی یہ مجدی بیان کرتے ہیں وہ سارے ولیوں کے امام ہیں چاہے اس امت کے ولی ہوں اور چاہے پچھلی ساری امتوں کے ولی ہوں ان سب ولیوں کے امام وہ حضرت مولا علی ہیں سب ولیوں کے امام مولا علی ہیں جس جس نبی کا امتی ولی بنا ہے اس کو ولیت وہ حضرت مولا علی سے ملی ہے چاہے وہ حضرت عادب علیہ السلام کی امت کا ولی ہے اور چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی ہے ساری ولیت کا سرچشمہ ولیوں کے سردار ولیوں کے سربراہ ولیوں کے سرخیل وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی زیادہ سارے ولیوں کے امام مولا علی اور مولا علی کا امام ابو بکر مولا علی کا امام ابو بک حضرت خاجہ محمد پارسا جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہنا نکتہ تو تحت الوائے مولا علی کے والے سے انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا ایمان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم نبوت ہیں خاتم نبوت ہیں اور مولا علی خاتم ولایت ہیں مولا علی خاتم ولایت ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حسیت کیا ہے ان کی شان کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے کہ قیامت تک جس جس کو بھی ولایتِ علیہ ملے گی ولایتِ کپرہ علیہ ملے گی اصالتن وہ مولا علی کے پاس ہے اور پھر مولا علی کے ساتھ مولا علی کے سر پر نبی پاک کے قدم ہیں اور اس ولایتِ کپرہ کو حاصل کرنے کے لیے جو اصالتن آپ کے پاس ہے سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور پھر یہ ولایت اس حالتن ان کے پاس رہی گی ان کے بعد پھر ان کی آل کے اندر مولا علی سے امامِ حسن کے پاس امامِ حسن سے امامِ حسین کے پاس امامِ حسین سے پھر حضرتِ امام زین العابدین کے پاس امامِ زین العابدین سے امام باکر کے پاس امام باکر سے امام جعفر صادق کے پاس امام جعفر صادق کے بعد آگے امام موسیٰ قادم کے پاس پھر امام نکی کے پاس امام تکی کے پاس پھر امام حسنہ سکری کے پاس پھر ان کے بعد نا 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 محمد آج نہیں آئے ہو ان کے پاس پھر یہ بلائت ان ایمہ ایسنا اشرا ایمہ ایل بیت اصالتن ان کے پاس رہے گی اور پھر یہ بلائت غوصے پاک کے پاس آئے گی ایک بات ذہن کے اندر رکھیں جس کے دل کے اندر کسی سلسلے کے امام کے بارے میں کسی سلسلے کے بزرگ کے بارے میں بغض ہے وہ وہ عصیت رکھتے ہی نہیں وہ سلسلہ رکھتے ہی نہیں کوئی قادری چشتی نقشبندی سوروردی کسی دوسرے کو عقید جانتا ہے ان کے بارے میں بغض رکھتا ہے تو وہ نہ قادری ہے نہ نقشبندی ہے نہ چشتی ہے نہ سوروردی ہے کچھ بھی نہیں پتہ نہیں کیا بلا ہے وہ پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے وہ نہ وہ قادری ہے نہ وہ چشتی ہے نہ وہ نقص بندی ہے نہ وہ سور بردی ہے کوئی نہیں ہے وہ وہ پتہ نہیں اور پہ بلا ہوگی اس کی دلیل کیا ہے کیونکہ یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے ہیں کون ہے یہ سارے علیاء صحابہ کی معیت کیا ہے جسمانی ہے اور علیاء اللہ کی معیت روحانی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے جو جسمانی روحانیت والے ہیں ان کی شان کیا ہے روحامہ ابعینہم جو روحانی معیت والے ہیں ان کی شان کیا ہے روحامہ ابعینہم وہ ٹانگنہی کیاچتے ہیں ایک گزرکتے ہیں مبت کرتے ہیں اب یہ اسالہ تن یہ ولایت علیاء یہ اہلِ بیعتِ اتھار کی آئیمہ کے پاس پھر سید رنگوش پاک کے پاس اور پھر جس کو بھی ملے گی نیابہ تن ملے گی اور سب سے آخر میں جا کر جو خاتم الولایت حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابدادے ہیں وہ حضرتِ امامِ مہدی امامِ مہدی مہدی محمد مہدی احمد مہدی ایک اور بھی مہدی بنا پھٹتا ہے آج کالا اے ریاض شاہ جائے گور شاہی کہتا ہے یہ چاند پر شکل نظر آرہی ہے اس کی گمراہ ترین آدمی ہے وہ گور شاہی صلی اللہ یہ گمراہی پر مبنی ہے وہ اپنے آپ کو امامِ مہدی کہہ رہا ہے پتہ نہیں کون کو امامِ مہدی کہہ رہا ہے وہ امامِ مہدی وہ تشریف لائیں گے ہمارا قیدہ یہ ہے آئیں گے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ سارا کے وہ بیان ہو چکے ہیں سارے آخر میں اس ولایت کے حامل وہ حضرتِ امامِ مہدی ہوں گے اور یہ ولایت چلی کہاں سے آئے بلیوں کے امام کون سے ہیں وہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہم کی ذاتِ وبرکات جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کی فضیلت کی ترتیب ہے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے افضل ان کے بعد سیدنا عمر فاروق وہ افضل پھر ان کے بعد سیدنا عثمانِ گنی وہ سب سے افضل پھر ان کے بعد حضرتِ مولا علی وہ سارے صحابہ سے افضل ساری امت کے اور ساری امتوں کے امام وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کو خود مولا علی نے اپنا امام مانا ہے خود مولا علی نے جن کو اپنا امام مانا ہے اور خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ریچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں پھر ان کا اپس میں اختلاف کوئی نہیں ہے یہ بات ساری غلط روایات ہیں کہ بڑا جگڑے ہو رہے تھے اختلافات ہو رہے تھے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے قرآن نے روحہ ماؤ بینہ ہم کہہ دیا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے سب تاریخ کی جوٹھی روایات ہیں منگرد روایات ہیں جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی کے امام ابو بکر ہے نا اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے یہ عقیدہ ہے یہ محبت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے مولا مولا علی ہیں بات ایک طرف سے نہ کریں دونوں کریں نہ باتیں یہ ان کو اپنا امام کہتے ہیں اور ابو بکر ان کو اپنا مولا کہتے ہیں ابو بکر ان کو اپنا مولا کہتے ہیں اور یہ ابو بکر کو اپنا امام کہتے ہیں اور ممبر و میراب لڑا رہے ہیں آپ سے کئی بڑی لڑائی ہو رہی تھی آپ بھی لڑو امت ساری لڑے یہ جو صحابہ رزوان اللہ تعالیٰ اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں یہ کفر کے نمائندے ہیں کیوں اس کی دلیل کیا ہے جن سے ہمیں دین ملا ہے وہ کون ہیں وہ سیابہ ہیں اور جو جس جگہ سے پانی آ رہا ہے اگر وہیں شک ڈال دیا جائے کہ وہاں نہ پاک چیز پڑی ہے تو آگے بات چلے گی یہ اسلام کو شک میں ڈال رہے ہیں مسلمانوں کو تشکیق کے اندر ڈال رہے ہیں کہ جن سے آپ نے دین لیا ہے وہ تو آپس میں ایسے تھے ان کے اندر یہ گلتی تھی یہ خطاہ تھی یہ خطاہ تھی تاکہ مسلمان دین کے اندر خطاہ کریں اور دین کے اندر ان کا شک پیدا ہو جائے اور جب شک پیدا ہو جائے گے یقین ختم ہو جائے گا اور ایمان نام ہے یقین کا اور آج جو کیفیت ہے مسلمانوں کی اس کا سبب یہی ہے یہ جو بغیرت عورتیں سڑکوں پر آئی ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب آج کی یہ عورتیں نہیں ہیں ان کو الزام نہ دو ان کو بلیم نہ دو جو اتنے عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے اندر شاک ہے دین کے اندر شاک ہے جنہ میں دین دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے ان کی عدالت ٹھیک نہیں ہے وہ آدل نہیں ہے وہ غاصب ہیں وہ سچے نہیں ہیں وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ جب دین کے دینے والے وہ صحیح نہیں ہیں تو پھر دین کہاں صحیح رہا جب دین صحیح نہیں رہا تو پھر اس طرح کی نوستیں پیدا ہوں گی نتیجہ ایک دن میں نہیں نکلتا ایک دن سب کچھ نہیں ہو جاتا یہ جو آج پورے ملک کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے یہ فہاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں یہ عورتیں جو بزاروں کے اندر گھوم رہی ہیں اور اعلان کر رہی ہیں شریعت کا کھلا مزاق کر رہی ہیں شریعت کے احکام کو جھٹلا رہی ہیں اور پھر ملک پاکستان کے اندر یہ نوست ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم جمعین پر اعتراض کیے تھے ان کی نوست ہے یہ اور قیامت تک جو جو جنب ہوتا رہے گا اس کے ذمہ دار یہ لوگ رہیں گے اس کے ذمہ دار یہ لوگ رہیں گے جنہوں نے صحابہ کی عدالت پر حملے کیے ہیں ان کی محبت پر حملے کیے ہیں ان کی دیانت پر حملے کیے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیم جمعین ان کی تربیت کی کس نے ہے ان کی تربیت کس نے کی ہے صحابہ کی تربیت کرنے والے نبی پاک کی ذاتیں پر برکات ہے اگر ان کے اندر نقص ہے مازاللہ اگر صحابہ کی اندر نقص ہے تو پھر نبی پاکی تربیت کے اندر نقص ہوا اور جب تربیت کے اندر نقص ہو اگر استعاد سے اتنا پڑھانا سکے تو وہ کامل نہیں ہوتا تو اگر نبی پوری تح abbiamo پڑھا سکتا تو نبی کامل کیس طرح ہوئا پھر تمہارا اور جب نبی کو کامل نہیں ماتے تو پھر مسلمان تم کامل کیس طرح ہوئے تم تو مسلمان رہی یا سحابہ وہ ہیں جو نبی پاک کی معیت میں رہے ہیں نبی پاک سے دین سیکھتے رہے ہیں نبی پاک سے تربیت لیتے رہے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں رہے ہیں ان سے دین لیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر آگے امت کو دین صحابہ نے دیا ہے میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ نہ ہوتے یہ دین نہ ہوتا یہ نہیں کہتا لیکن یہ بات ضرور کہتا ہوں اگر صحابہ نہ ہوتے تو دین کی یہ آن بان شان نہ ہوتی دین کی یہ آن بان شان نہ ہوتی دین کی یہ عظمت نہ ہوتی یہ رفت اور بلندی نہ ہوتی ساری کائنات کے اندر دین اس انداز میں نہ ہوتا جس طرح آج ہے اسلام پوری دنیا کے اندر دن بدن پھیر رہا ہے یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی قربانیاں ہیں اور پھر خود تاجدار مدینہ ان صحابہ کی شان کیا ہے خود تاجدار مدینہ آپ بدر کی بادی پڑے نا جب سارے تین سو تیرہ صحابہ سبیں درست کر کے کھڑے ہوگے نا پاؤں میں جوتے نہیں ہیں جسم پر کپڑے نہیں ہیں لباس نہیں ہے اگر کس نے تحمد باندھا ہوا ہے تو اوپر چادر نہیں ہے کمیس نہیں ہے اگر کمیس ہے تو نیچے تحمد نہیں ہے اور ستر اسی میل دور عرب کا ریگستان ہے تبتے ہوئے پہاڑ ہیں آج بھی وہاں پیدل جانا مشکل ہے رمضان کا مہینہ ہے اور وہ صحابہ ایک خجور کھا کر روزہ رکھتے ہیں اور اسی خجور کا عدہ عیسیٰ شام کو افطار کرتے ہیں پانی کا ایک گھونٹ پی کر سیری کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں پیڑ کے اندر خوراک نہیں ہے بھوک اس انداد میں ہے کہ بھوک برداش کر کر کے پیڑ کمر کے ساتھ لگ گیا ہے وہ صحابہ ہیں اور جب وہ تین سو تیرہ صحابہ مدانِ بدر کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نبی پاک ایک نگاہ ان پر ڈالتے ہیں ایک نگاہ ڈال کر پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم انتو لکہا دہیل اصابتو لم توبت فی الارد عبادم یا اللہ میں ترہا معبوب ہوں جو مجھ سے ہو سکا ہے میں نے تیری عبادت کے لیے تیرے دین کے لیے تیری شریکت کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے اور یہ اتنے عرصے میں یہ تین سو تیرہ میں نے تیار کیے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے دن تو ہمیں فتح دے ہمیں کامیابی دے کامرانی دے آج کے دن ہمیں تو فتح دے دے ان کفار کو شکستے دے میں تیرا معبوب تیرا رسول یہ بات نہیں کہتا بس ایک بات کہتا ہوں وہ بات کیا ہے کہ اگر یہ تین سو تیرہ ہلاک ہو گئے یہ تین سو تیرہ ہار کے لم توبت فی الارد عبادم اور زمین پر تو قیامت تک نہیں پوجا جائے گا اللہ کی عبادت اگر کسی کی وجہ سے قائم ہے تو وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائی انتہلے کہا جہیل اصحابہ تو لم توبت فی الارد عبادم تو کبھی بھی زمین پر پوجا نہیں کیا جائے گا تیری عبادت بھی ہوگی اگر یہ تین سو تیرہ وہ تو اللہ رب العزت کی عبادت کا میار ارمدار ہیں وہ اسلام کی حقانیت کا میار ہیں جن پر دبانے دراز ہو رہی ہیں یہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائی جن سے ہمیں دین ملا ہے شریعت ملی ہے قرآن ملا ہے یہ قرآن کو جمع کرنے والے کون ہیں یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائی ہیں یہ قرآن کو جمع کر کے ہمیں دیئے اگر صحابہ ایک عدالت درست نہیں تھی ان کی وہ عادل نہیں تھے تو پھر قرآن کس طرح سے ہی ہوا قرآن کے اندر شاکر نماز ہمیں ان سے ملی پھر نماز کے اندر شاکر ازان ہمیں ان سے ملی پھر ازان کے اندر شاکر اس لئے ان کی نہ نمازیں مکمل ہیں نہ ان کی ازانیں مکمل ہیں نہ ان کی نمازیں مکمل ہیں نہ ان کی ازانیں مکمل ہیں اسلام کے اندر پانچ نمازیں ان کی تین نمازیں ہیں اسلام کی پانچ ازانیں ان کی تین ازانیں ہیں یہاں اثر پوری ابو تاب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہاں اثر کا نام ہی کوئی نہیں ان بے اصلوں پر اثر کا نام ہی کوئی نہیں یہ نعوست ہے ان پر کہ انہوں نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذواتوں پر اتراز کیا ہے اتراز کیا ہے ان صحابہ میں ایک ہستی ایک ذات جسے ہم مولا ایک کائنات کہتے ہیں پھر لڑائی جگلے شروع کر دیئے چوتھا نمبر نہیں پہلا نمبر ہے پہلا نمبر ہے جیدی کا پہلا نمبر چوتھا نہیں ہے چوتھے نمبر پر آنا یا آخر میں آنا یہ کسر شان ہے شان کے اندر کمی آتی ہے اگر آخر میں رکھا جائے تو بے وکوف ہے نا اکل ہی کام کرتی ہوں کی بے وکوفو اگر آخر میں آنا کسر شان ہے تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کو سب سے آخر میں نہ بیجتا اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کو سب سے آخر میں نہ بیجتا کہتے ہیں جی آخر میں آئے ہیں لہذا علی کی شان کم ہو جاتی ہے علی کی شان جو ہے وہ ہے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا پھر کہتے ہیں جی علی سے خلافت چھینتے رہے ہیں یہ غصب کرتے رہے ہیں پاگلو بے وکوفو علی سے خلافت چھیننا ساتھ کہتے ہیں شیرِ خدا کہ وہ شیرِ خدا ہے حسد اللہ ہے شیرِ خدا ہے مشکل کشاہ ہے آجت رواہ ہے اور ساتھ خلافت چھین لیے مولا علی سے کیسی بےہدہ باتیں ہیں تم نے مولا علی کو پھر جانا ہی نہیں ہے مانا ہی نہیں ہے شاہِ مردان شیرِ یزدان قوتِ پربردگار لَا فَتَا إِلَّا عَلِي لَا سَيْفَا إِلَّا ذُلَفْقَار تم نے پھر مولا علی کو مانا ہی نہیں ہے نا ادھر قوتِ پربردگار بھی کہتے ہو اور پھر ساتھ کہتے ہو خلافت چھین لیے فلانے 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 اتنا کمزور تھا علی اور پھر کس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی حق لینے کے لیے گئی ہیں تو ان کو مارا گیا ہے پیٹ پر یہ کیا گیا ہے دروازے جلائے گئے اس سے بڑے بکواس کیا ہو سکتے ہیں اور اور ہوگا بلکل شاہ صاحب فرمارے یہ وہ آستانہ ہے ان کے والد حضرت خطیب الاسلام محبوب پانجتن حضرت سید فیض الاسن یہ وہ آستانہ ہے یہ وہ گھر ہے حضرت سید فیض الاسن فرمایا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر لوگوں سنو گواہ جو اس بات پر کہ میں بیٹا علی کا ہوں لیکن مورید صدیق کا ہوں صدیق کا ہوں یہ وہ آستانہ ہے کہتے ہیں وہ علی اور ہوگا کیونکہ علی ان کا باپ ہے ان کا باپ ہے علی یہ علی کی اولاد ہے یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا علی ہے وہ ایسا نہیں جسے وہ مانتے ہیں جیسے وہ مانتے ہیں وہ ہمارا علی نہیں ہے کیونکہ باپ جانتا ہے نا بیٹا جانتا ہے نا باپ کیسا ہے یہ ان کے بیٹے ہیں علی کے بیٹے ہیں یہ خون ہے علی کا یہ خون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پھر ایک اور نا رہا لگا ہے سٹیج پر ہمارے سٹیج پر علی والا ہمیں علی والے çنگہ لگ دائے چنگہ لگ دائے علی والا سونا لگ دائے علی والا یہ کیا نہیں ہے اگر اس کے پیچھے یہ نظریہ ہے کہ ہم صرف علی والے ہیں تو یہ نظریہ باطل نظریہ ہے یہ باطل نظریہ ہے کہ ہم علی کے سوا نہ ابوب کر کو مانتے ہیں نہیںẩn comes gust給을 کو مانتے ہیں نا فروق کو مانتے ہیں یہ باطل نظریہ ہے اور ہم آل سنت کون سے ہیں ہم ابو بکر والے بھی ہیں عمر والے بھی ہیں عثمان والے بھی ہیں اور علی والے بھی ہیں علی والے بھی ہیں نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ایسا نہیں بھئی اہدنی کا نعرہ جب لگتا ہے نا تو ایسا نہیں لگتا اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حق چاریان کہتے ہیں جی کہ علی سے خلافت چھیلے ابو بکر نے عمر نے عثمان نے اتنے ہی کیونے دور سمجھا لی گئے نا تمہیں پتہ ہی نہیں علی کی شان کیا ہے اہلِ بیعتِ اتحار کے حوالے سے ان کا مادن مخزن اہلِ بیعت کا وہ نبی پاک کی ذات ہے ان کی عادت کیا ہے اہلِ بیعت کی نبی پاک کی عادت کیا ہے اور خاندانِ نبوبت کی عادت کیا ہے ان کی عادت یہ ہے ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرنے ساری اہلِ بیعتِ اتحار کی شان میں لکھی یہ کتابوں کا مطالعہ کرنے ان کی جو عادت ہے اہلِ بیعتِ اتحار کی خاندانِ نبوبت کی نبی کی اور خاندانِ نبوبت کی عادت کیا ہے ان کی عادت یہ ہے کہ یہ پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں ان کی عادت یہ ہے ان کی عادت یہ ہے ان کی صفت یہ ہے ان کا وچت یہ ہے یہ پہلے پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں اور پھر بعد میں آخر میں خود کھاتے ہیں حضرت مولا علی سے لے کر حضرت امام حسن اسکری تک دیکھ لیں پڑھ لیں نہیں سب کسی پڑھ لیں خود بھوکے رہے ہیں خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں کتنے سابر ہیں محمد کے گرانے والے کتنے سابر ہیں محمد کے گرانے والے کہتے ہیں خلاوچیلی نہیں جب نبوت کا دسترحان بچھانا اللہ رب العزت نے نبوت کا دسترحان بچھایا محبوب اب تقسیم کرو آپ اب نبوت تقسیم ہونے لگی ہے اور عادت یہ ہے پہلے دوسروں کو کلاتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں آدم آ نبوت کا لکمہ لے نو آ نبوت کا لکمہ لے لے ابراہیم آ نبوت کا لکمہ لے لے اسماعیل آ نبوت کا لکمہ لے لے یعقوب آجا نبوت کا تاج لے لے یوسف آ نبوت کا لکمہ لے لے خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلاتے ہیں جب سب نے نبوت کا لکمہ کھا لیا نا سارے نبیوں نے پھر آخر میں پھر آخر میں سب سے آخر میں خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا لکمہ لے کر آئے اور جب خلافت کا دسترحان بچھا نا خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں کتنے صابر ہیں محمد کے گرانے والے جب خلافت کا دسترحان بچھا نا تو اہلِ بیعتِ نبوت کی شان یہ ہے پہلے خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلاتے ہیں ابو بکر آؤ خلافت کا لکمہ لے لو عمر آؤ خلافت کا لکمہ لے لو عثمان آؤ خلافت کا لکمہ لے لو آخر میں مولا علی خود کھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں 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 چھین لیا تھا وہ چھیننا کیا بات ہے شاہِ مردان شہرِ یزدان بھی کہتے ہو اور پھر چھین بھی لیا ہے اور پھر کہتے ہیں کتنی بکوا سے یہ کہ حضرتِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ گستاقی ہے ان کی کہ فلان نے آپ کی پیٹ پر یہ چیز ماری دروازہ جلا دیا تیری بی بی کو وہ ہاتھ لگائے جو غیرت مند انسان ہو وہ لگانے دیتا ہے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے کتنا کمزور سے کمزور ہو وہ اپنی عزت والی غیرت والی بی بی کو ہاتھ لگانے دیتا ہے اور تُو نے اپنے آگ کو مولا علی سے احضرت جانا ہے مولا علی کو اتنا کم تر جانا ہے تُو نے کہ ان کے دیکھتے ہیں ان کے سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ذات پر یہ حملے ہوتے رہے ہیں اور وہ خموش بیٹھے رہے ہیں وہ خموش بیٹھے رہے ہیں انہیں کچھ نہیں کیا یہ کس طرح ممکن ہے جو کم تر سے کم تر انسان ہے وہ بھی اپنی ناموس پر حملہ نہیں ہونے دیتا اور وہ تو مولا علی ہیں شیرِ خدا ہے مشکل کچھا ہے نا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ سب بکواسات ہیں جوٹ ہیں قرآن جو کہتا ہے وہ بات سچی ہے روحا ما عبینہم وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں بڑے پیار کرنے والے بڑی محبت کرنے والے یہ ساری جوٹی روایات ہیں دیکھیں ایک طرف ساری کتابیں ہیں تاریخ کی اور ایک طرف قرآن ہیں کس کو سچا مانوں گے آپ بولو یار قرآن کو سچا مانوں گے کتابوں کو قرآن پاک کو سچا مانیں گے قرآن کہہ رہا ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے روحا ما عبینہم یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں بڑے رحم دل ہیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے رحم دل ہے اور تو کہتا ہے جگڑا ہوا ہے جگڑا ہوا ہے مال کھا گئے ہیں فدق کھا گئے ہیں یہ لے گئے ہیں وہ لے گئے ہیں یہ سب جوٹھی روایات ہیں ہم صحابہ کو ہم صحابہ کو ان کی کتاب سے نہیں مانتے ہیں ہم صحابہ کو ان کی کتاب سے نہیں مانتے ہیں ہم صحابہ کو رسالتِ محاب سے مانتے ہیں رسالتِ محاب سے مانتے ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان صحابہ میں ایک ہستی جو صحابہ کی امام ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویر ہیں ایک اور مسئلہ کر دوں آجا یہ ہر طرف سے واضح آرین نبی کا بھائی نبی کا بھائی نبی کا بھائی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ہلت کرتا ہوں یہ بیعدبی ہے کہ کوئی نبی کو اپنا بھائی کہے نبی بھی شک اپنے آپ کو کسی کا بھائی کہے یہ نبی کی شان ہے لیکن کوئی نبی کو اپنا بھائی کہے یہ بیعدبی ہے سات مرتبہ آٹھ مرتبہ یہ باقیہ تاریخ کے اندر سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو اپنا بھائی کہا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر یا علی انتاخی فی دنیا والا آخرہ اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ نبی پاک نے چھے سات آٹھ مقامات پر یہ فرمایا ہے اس کے جواب میں ایک بار بھی پوری زندگی کے اندر حضرت مولا علی نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا کہ نبی وہ ہے محمد وہ ہے جو میرا بھائی ہے نہ جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے حوالے سے بات کی ہے اور اپنے حوالے سے بات کی ہے تو یہ کہا ہے کہ میں نبی پاک کے غلاموں کا اتنا غلام ہوں آپ کے اتنا غلام میں ایک غلام ہوں کبھی بھی بھائی نہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بھائی کہا ہے آج پہ جانے لگے عمر پہ جانے لگے تو فرمایا الودا کیا جا کے پھر فرمایا لا تنسانی فی دعائے کا یا آخی عمر اے میرے بھائی عمر مجھے دعاوں میں جا کر بولنا جانا کون کہہ رہا ہے نبی پاک کہہ رہے ہیں اے میرے بھائی عمر وہاں جا کر مجھے اپنی دعاوں میں بولنا جانا لیکن کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو بھائی کہا یہ جو بھائی کہنے والے ہیں بھائی لوگ نبی پاک کو بھائی کہنے والے بھائی لوگ یہ بھائی پتے کیوں کہتے ہیں ان کے پیچھے ایک اور سادش ہے کہ بھائی کہیں گے جو بھائی کہیں گے تو پھر نبی ہمارے جیسے بھائی بھائی جیسے ہوتے ہیں تو پھر نبی بھی ہمارے جیسا ہو جائے گا پھر نبی بھی ہمارے جیسا ہو جائے گا لہذا بھائی کہو تاکہ نبی کو اپنے جیسا مان لیں ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتے ہیں نہ بھائی کہتے ہیں ہم نبی پاک کو اپنا امام مانتے ہیں فقہ کا ایک مسئلہ بیان کر دوں اگر آپ تھاک نہیں گئے تو فقہ کا مسئلہ نور لزا کا قدوری کا کند و دکائے کا بحر و رائے کا ادایہ کا وقایہ کا یہی پڑھتے ہو نا فقہ کا ایک مسئلہ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اشاہ پڑھ لئے کہ آپ نے نہیں پڑھی ہم بھی پڑھ کے آئیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور باقی لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور باقی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز کیا کرتے ہیں نیت کیا کرتے ہیں پیچھے پیچھے اس امام کے اقتدائی تو بہازل امام اقتدائی تو بہازل امام نید کرتا ہوں نمازِ عشاء کی چار رکھتوں کی پیچھے اس امام کے اب جو پیچھے کھڑا ہے نا وہ امام کا باپ بھی ہو سکتا ہے وہ امام کا بائی بھی ہو سکتا ہے وہ امام کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے وہ امام کا چچا بھی ہو سکتا ہے وہ بطیجہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور باپ اکڑ کر تھوڑا سا یہ بائی کہے بائی ہے نا چار قات نماز عشاء مو میرا طرف کا باشری پیچھے بڑے بائی کے پیچھے چچا جان کے پیچھے ابا جان کے نماز ہو جائے گی بولو یار کتابیں پڑھتے ہیں آپ سارے مولوی سارے شویری آپ پڑھاتے ہو نا ہو جائے کی نماز کیوں بھائی نہیں ہے وہ چچا نہیں ہے وہ بطیجہ نہیں ہے وہ سب کچھ ہے چچا بھی ہے سچ بات ہے بطیجہ بھی یہ سچ بات ہے بیٹا بھی یہ سچ بات ہے باپ بھی یہ سچ بات ہے اور رشتہ جو کہہ لو ہے وہ سچ بات ہے لیکن جب وہ مسلحی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے نا جو رسول کا آتا کرتا مسلح ہے جو رسول کا دیا وہ مسلح ہے بے شک وہ دو رکت کے لیے کھڑا ہو جب وہ مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو مقتدی جیسا نہیں رہتا وہ امام بن جاتا ہے مقتدی مقتدی رہتا ہے اور جس کو دو رکت کے لیے مسلح دیا جو دو رکت کا امام بنا مصطفیٰ کے صدقے میں وہ تمہارے جیسا نہیں ہو سکتا تو جو بھی اللہ کا امام ہے وہ تمہارے جیسا کس طرح ہو جائے گا اگر ان کی نماز درست نہیں ان اس کے پیچھے جو کہتے ہیں بھائی کے پیچھے دو رکھتے ہیں پیچھے بھائی کے جب ان کی نماز درست نہیں تو جب ابھی کو اپنا بھائی کہتے ہیں ان کا امتی ہونا درست نہیں ہے ان کا امان درست نہیں ہے ان کا امان درست نہیں ہے سات مرتبہ آٹھ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کو بائی کہا لیکن ایک بار بھی جواب میں مولا علی نے نبی پاک کو بائی نہیں کہا یہ بائی بائی کے نعرے کوئی نعرے نہیں ہیں کوئی نعرہ نہیں ہے یہ علی نبی بائی بائی علی نبی بائی بائی یہ کوئی نعرہ نہیں ہے ایک تو اور نعرہ کڑا ہوا ہے آجا یہ جو سید ہیں نا پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو کہتے ہیں ہمیں امتی نہ کہیں آپ یہ بھی ایک بال چلتی ہے فتنے کا دور ہے نہیں یہ ہمیں امتی نہ کہیں اور نبی کہیں تمہیں اور کیا کہیں سید کو اور کیا کہیں امتی ہے نا اگر آپ کہیں بیٹا کہیں تو بیٹا ہم کہہ نہیں سکتے بیٹا تمہیں کہہ نہیں سکتے قرآن منع کیا ہے بیٹا تمہیں کہہ نہیں سکتے ہم منع کر دی اللہ نے خبردار اور پھر تم کہتے ہیں امتی نہ کہو تو امتی نہ کہیں تو پھر کیا کہیں نبی کہیں نبی ہم کہہ نہیں سکتے وہ ہمارا عقیدہ کہ آپ آخری نبی ہیں تو پھر آپ امتی ہی ہو جو ہو وہ رہو جو ہو وہی رہو ورنہ پھر امت سے نکل جاؤ گے جہالت پورے بامے روج پر ہے اس وقت پورے بامے روج پر ہے جو جس کے قلب و دماغ کی اندر آتا ہے بکواس کرتا رہا ہے ایک ہی دفاع ایک ہی امن کا راستہ ہے ایک ہی نجاز کا راستہ ہے وہ کیا ہے جو علماء ربانیین نے دین کی شریعت کی قرآن کی تفسیر اور قرآن کی بات کر دی ہے اس پر عمل کرو جو علماء ربانیین ہیں ان میں داتا علی اجویری ہیں خاجہ اجویری ہیں امام ربانی ہیں مجد الفیسانی ہیں باہود انذکریہ ملتانی ہیں امام بخاری ہیں یہ وہ آئیمہ ہیں جو انہیں بات کر دیا ان کی باتوں پر علماء آل سنت کے ساتھ متمسک ہو جو ان کے ساتھ مل جاؤ ملتظم اور پھر آخری بات کرتا ہوں حضرت مولا علی کی آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عبادت گزار کو دیکھو جو آپ نے آپ کو صوفی کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں میں ولی ہوں اور مولوی کے قریب نہیں جانا تفریح کر رہے ہیں جو جب تک علم نہیں ہوگا کسی کو اللہ رب العزت کی معرفت ولایت مل نہیں سکتی کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا اسے اللہ کی ولایت نہیں مل سکتی اللہ کا قرب نہیں مل سکتا کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا اور اگر کسی کو اللہ اپنا دوست بنا لے اور وہ بظاہر پڑا ہوا نہ ہو تو اللہ اسے جاہل رہنے نہیں دیتا جسے امی ولی کہتے ہیں آپ اسے جاہل رہنے نہیں دیتا اللہ اس کو کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا مولا علی فرماتے ہیں اگر تم کسی دیکھو خود ساختہ کارخانہ ساز اپنے ہی گھر سے ولایت قدعوہ کر رہا ہے لیکن وہ علماء سے بہزار ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں جان لو کہ وہ پوری طرح شیطان کے قبضے میں آ چکا ہے وہ شیطان کے قبضے میں آ چکا ہے وہ شیطان کے چنگل میں آ چکا ہے یہ مولا علی فرما رہی ہے اور آپ کی پدائش ہوئی تیرہ آخری بات رجب کی کار دیتا ہوں آپ کی پدائش کی کار دیتا ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اصد تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کے شکم کے اندر تھے سیدہ فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شکم میں تھے ان کے پیٹ میں تھے تو یہ وہ دن تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں کیا آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آتے اپنے چچی کے گھر کیونکہ رہتے ہی بھائیں تھے حضرت ابو طالب کے پاس رہتے تھے سیدہ فاطمہ بنت اصد کے پاس رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اور جب گھر آتے تو آپ السلام علیہ کا یا آخی کہتے نبی پاک السلام علیہ کا یا آخی کہتے اور حضرت فاطمہ بنت اصد کہتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی طرف سے اپنے شکم مبارک کی طرف سے وَعَلَيْكُمْ سَلَام وَعَلَيْكَ السَّلَام یا رسول اللہ میں یہ آباس ہوتی میں یہ آواز ہوتی اور فرماتی ہے کہ جب آپ اندر آتے تو میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور جس طرف نبی پاک ہوتے میں اس طرف مڑتی جاتی آپ کی طرف پشت نہ کرتی تو ایک دن میرے گھر والے نے حضرت ابو طالب نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ فاطمہ کیا کر رہی ہے جس طرف محمد بطیجہ مارا جاتا ہے اس طرف ہوں کر رہی ہے اور جب وہ اندر داخل ہوتا ہے تو یہ کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ محمد بار جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بطیجہ ہے تو یہ بیٹھ جاتی ہے جب وہ اندر آتا ہے کھڑی ہو جاتی ہے تازیم ان اترام کے لیے تو میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب محمد آتا ہے تیرے بیٹوں جیسا ہے تیرا بیٹا ہے وہ اور تو اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جس طرف وہ ہوتا ہے اس طرف رکھ کرتی ہے تو کہیں لگی میں کیا کروں میں کیا کروں پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ اس حالت کی طرف کروٹ لیتا ہے کہ میں مجبور ہو جاتی ہوں اٹھ کر کھڑا ہونے پر اور جس طرف محمد جاتا ہے وہ بیٹا اپنا چیرہ بھی اس طرف کرتا ہے اپنا چیرہ بھی اس طرف کرتا ہے تو جس طرف وہ چیرہ کرتا ہے اس کی کیفیقیت بدل کی یہ بنتی ہے کہ مجھے اس طرف کروٹ لینی پڑتی ہے اس طرف کروٹ لینی پڑتی ہے فرمایا کہ یہ بات تیری فاطمہ تو تو کہہ رہی ہے لیکن میں نہیں مانتا بغیر دلیل کے بغیر باقیہ کے میں نہیں مانتا توٹتی ہے تیرا بیٹا ہے وہ تیرے بیٹوں جیسا ہے نبی فاق بھی ایران نبوت نہیں ہوا حضرت ابو طالب کے گھر رہے ہیں تو میں نہیں مانتا اچھا پھر آپ کس طرح مانو گے اس کا میں انتظام کرتا ہوں حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب آئے صلاح کر کے اور نبی پاک آپ کو باہر کھلا کیا کہ جب آپ آواز دیں گے تو اس وقت تم اندر آنا ان دونوں نے حضرت فاطمہ کے کندو برات رکھ لیا دبا کے رکھ بٹھا کے اوپر سے دبا لیا اٹھنے نہیں دیں گے اور جو ہی آواز دی کہ محمد اندر آؤ آپ آئے تو حضرت فاطمہ بن تحسن اٹھ کر کھڑی ہوگئی یہ پوری زور سے دبا رہے ہیں اور وہ پورے زور سے اٹھ رہی ہیں تو جب اٹھ کری ہوئی نا تو پوچھا فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے کس نے تجھے اٹھایا ہے کہنے لگے کہ جو میرے پیٹ کے اندر شیرِ خدا ہے نا قوتِ پروردگار ہے وہ تمہاری قوتوں پر ہاں بھی آئی ہے اور اس نے مجھے اٹھا دیا ہے یہ وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کہ کب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بھی مصطفیٰ کا اعترام کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کی ذات کی محبت کی وجہ سے ان کے لئے اپنی ماں کو کھڑا کرتے ہیں یہ وہ حضرت مولا علی پھر جب پیدا ہوئے انہیں کعبے کے اندر پیدا ہوئے با کعبہ ولادت با مسجد شہادت کعبے کے اندر پیدا ہوئے ماں نے گود میں اٹھایا دودھ پیش کیا نہیں پی پی رہے بار بار آنکھیں کھو رہی ہیں بیٹا دیکھ تو اپنی ماں کو دیکھ اپنے باپ کو دیکھ دنیا کو دیکھ آنکھیں بند ہیں کعبے کو دیکھ لے آنکھیں بند ہیں بیٹا آنکھیں کھولی رہا تین دن گزر گے نہ کھایا کچھ نہیں پیا کھایا پیا کچھ نہیں اور نہ آنکھ کھولی دن دیکھا کسی کی طرف تیسرے دن والدہ نے فاطمہ بیٹی حسد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اٹھا کر محمد ادر آونا تین دن ہو گئے ہیں نہ آنکھ کھولتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے دیکھو تو سہی حضور نے اپنی گود میں لیا اپنی گود میں لیا مولا علی کو گود میں لے کر پھر اپنی نگاہ مولا علی کے چیرے پر دکھائی یہ وہ چیرہ ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا نظر الہ وجہ علی عبادت علی کے چیرے کو تک نہ عبادت ہے اور اس عبادت کے کرنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک نے اپنی نظریں حضرت علی کے چیرے پر ٹکائیں تو فوراں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھول کر پہلی نظر چیرہ ودہا پر ڈالی پہلی نظر چیرہ ودہا پر ڈالی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ میں نے جب پہلے نظر علی نے میرے چیرے پر رکھی نا میں نے علی کو دیکھا تو پھر میرے دل کے اندر خواش ہوئی کہ میں اس کو اب غسل دوں اس کو نلاؤں نیک اپڑے پیناوں اور اس کے بعد خوراکیں تمام کرتے ہیں حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کہتے ہیں کہ میں اس وقت جب علی پیدا ہوئے تھے تو میں نے حضرت علی کو گھسل دینے کی ابتدا کی ایک طرف میں نے آپ کو دھویا ایک سائیڈ آپ کی میں نے گھسل دیا تو خود بخود دوسری کربت آپ نے خود لے دی مولا علی نے تو کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو چھمہ چھم آنسو گر رہے ہیں جب میں نلاؤ رہا ہوں نبی پاک کہتے ہیں تو میری ماں جیسی ماں فاطمہ بنت عصد وہ مجھے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی محمد بیٹے کیا ہوئے کیوں رو رہے ہو تو کہنے لگے اممہ جان مجھے اپنا آخری وقت یاد آ رہا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے آج میں علی کو گھسل دے رہا ہوں اور جب میرا آخری وقت آئے گا تو پھر علی مجھے گھسل دے گا اور پھر وہ بھی گھسل دیا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں اٹھا کر اپنی زبانِ اتھار اپنی زبانِ زبانِ واہی وہ واہی والی زبان پہلی خوراک مولا علی کو واہی والی زبان کی خوراک میں رہی ہے وہ تحنیق کیا ہے وہ گھٹی کیا ہے وہ گھٹی کیا ہے جو مولا علی کو پہلی گھزار میں رہی ہے وہ واہی کی زبان کی خوراک میں رہی ہے پھر کیوں نہ مولا علی کہیں کہ آسمان والو تم بھی سوال کر لو زمین والو تم بھی سوال کر لو فرش والو تم بھی سوال کر لو عرش والو تم بھی سوال کر لو مشرق والو تم بھی سوال کر لو مغرب والو تم بھی سوال کر لو شمال والو تم بھی سوال کر لو جنوب والو تم بھی پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سلونی اممہ شیطم سلونی اممہ شیطم میں یہاں موجود ہوں علی موجود ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو صرف زمین والے نا پوچھیں آسمان والے بھی پوچھ لیں یہ اعلان کیا تو ایک کونے پہ کھڑے ہوگا ایک شخص کھڑا ہوا علی بڑے دعوے کر رہے ہو پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو پوچھ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں پوچھو پوچھا پوچھوں پوچھ لو بتاؤ جبریل کہاں ہے وہ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے جبریل کہاں ہے مولا علی نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کی پھر کھول دی فرمایہ تیرے سوال جبریل کون ہو سکتا ہے ایک چشم زدر میں ساری کائنات کو دیکھنے والا اس کو مولا علی کہتے ہیں چشم زدر میں دیکھنے والا اس کو مولا علی کہتے ہیں اور جو مولا علی کا نبی ہے اس کے دیکھنے کا کیا حال ہوگا آج ان کا یوم یوم ولادت ہے یوم ولادت ہے اور آپ نے ساری زندگی گزاری ہے مولا علی نے کس طرح گزاری ہے دو ہی آپ کی باتیں ہیں یا سارا سجدے میں رہا ہے مولا علی کا یا ہاتھ میں تلوار رہی ہے بس یا ہاتھ میں تلوار رہی ہے یا جہاد یا اللہ کی عبادت ٹھیک ہے نماز کو بھی چھوڑی نہیں اور علی علی کرنے والوں نے نماز کبھی چھوڑی نہیں ٹھیک ہے نا نماز کبھی چھوڑی نہیں آتی ہی نگاہ نماز کو کبھی اور کہتے ہیں علی علی ہے نا نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پیدا کہاں ہوئے ہیں کعبے کے اندر کہاں پیدا ہوئے ہیں کسرہ میسر نشد سعادت بقعبہ ولادت بمششارت پیدا کہاں ہوئے ہیں کعبے میں کعبہ کیا ہے بیت اللہ مسجد اللہ کا گھر اور شہید کہاں ہوئے ہیں مسجد میں پیدا کعبے میں شہید پیدا مسجد میں شہید مسجد میں ان کا آنا بھی مسجد میں ان کا جانا بھی مسجد سے ان کی اپندا بھی مسجد ان کی انتہا بھی وہ جن کے پاس مسجد ہے ہی کوئی نہیں ہاں جی جن کے پاس مسجد 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 کے ہیں علی محجد والوں کا ہے اور محجد والے علی کے ہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے مولا علی علی ملا ہے ہمیں علی ملا ہے اللہ کے گھر سے علی ملا ہے ہمیں اللہ کے گھر سے اور اللہ ملا ہے علی کے گھر سے جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اللہ ان کے فیوز و برکات ان کی ولایت ان کا نبی پاک کی ذات کے ساتھ قرب اللہ کی ذات کے ساتھ قرب اور بھی بڑھائے اور ان کے فیوز و برکات ان کی تعلیمات ہمیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ اللہ موسیقی